بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میریوٹیوبر فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور کھانوں کے جو شوقین ہیں ان کے لیے تو بہت زبدسی ریسی بھی میں لے کر آئی ہوں یہ ہے میتھی کی کڑی اتنی زبدسی یہ بنتی ہو سردیوں میں تو اسپیشلی بہت اچھی لگتی ہے تو میتھی بھی بہت اچھی آئی بھی ہوتی ہے تو آپ نے اسے ضرور گھر میں ٹرائی کرنا ہے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور پلیز جو بھی میرے چینل پر آیا ہے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ایند تک بینہ اسکپ کیے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور میں آپ کے لیے اچھی اچھی ریسی پی لے کر آتی رہوں تو ریسی پی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے دہی لیا ہے آدھ کلو دہی اور خٹا دہی ہے یہ ہم جگ میں ڈال دیں گے تاکہ اچھی طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جاتا ہے تو اسی لئے ہم اس کو اس کا استعمال کریں گے اور اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے بیسن بیسن لیں گے چار کھانے کے چمچ اچھے سے پہلے چھان لیں اور اس کے بعد ڈالیں گے اس کے اندر ساتھ ہی دہی میں چار کھانے کے چمچ بے بیسن لے لیا ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے حلدی پاورڈر یہ ڈال دیں گے ہم اس کے لئے تقریباً آدھر کھانے کے چمچے قریب اور ڈال دیں گے پسی ہوئی لال مرچے ایک کھانے کے چمچ نمک ڈال دیں گے تیسٹ کے حساب سے اور تھوڑا سا پانی اسی باول میں کر کے میں ڈال دیں ہوں جس میں میں نے دہی لیا تھا اور اس کو ہم نے ایک چکر چلانا ہے بس تاکہ یہ ہمارے بیسن جو ہے اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائے اس کی کوئی گٹھلی نہ بنے تو آسانی سے ہو جاتا ہے اس میں ابھی اس کو ہم سائٹ رکھتے ہیں اور یہ ہم نے لے لیے میتھی میتھی میری یہ ہے تین سو گرام ہے اور یہ چھوٹی میتھی ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے اس میں کڑواڑ بھی نہیں ہوتی ہے اس کو اچھے سے میں نے دھو کے واش کر لیا تھا اب کڑھائی کے اندر میں دو کھانے کے چمچ سرسو کا تیل ڈال دوں گے اور سرسو کا تیل اس کو گرم کرنے کے بعد اس کے اندر میں میتھی ڈال دوں گی میتھی کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس کو اتنی ہم نے بھوننا ہے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا جو پانی ہوتا ہے میتھی کا وہ ڈرائے ہو جائے جب تک اس کی چورچورانہ بن ہو جائے جب تک آپ نے اس کو بھوننا ہے اور اچھے سے اس کی چورچوراہٹ بند ہو جائے پھر اس کے بعد ہم نے یہ جو دہی کا جو بیسن کا گھول بنا کر رکھا ہے وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے بہت زبدیز بنتی ہے اور اس طریقے سے میتھی کی خوشبو اتنی اچھی لگتی ہے تیز اتنا اچھا آتا ہے اس طریقے سے جب آپ بھون کر ڈالیں گے تو بہت ہی زبدیز لگتا ہے ساتھی ہم نے اس کے اندر پانی بھی ایڈ کر دیا ہے تاکہ ہمارے کڑی اس کو پکنے میں آسانی ہو پتلا ہوگا تو آسانی سے زیادہ دیر پکے گا اور جتنی دیر پکے گا اتنی ہی اچھی ہماری کڑی بنے گی تو آپ نے چمچہ چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جوے نہ لگے نہیں اور نہ کہیں اس میں گھٹویاں نہ بنیں جب اس کے اندر اچھے سے بوائل آ جائے جب تک آپ نے اس کو چمچہ چلاتے رہنا ہے اور جب بوائل آ جائے تو اس کو آپ نے کور کر کے پکانا ہے کم سے کم پینتالیس منٹ میڈیم ٹو لو فلیمپ ہے تو پینتالیس منٹ کے بعد دیکھیں میں نے کور ہٹایا ہے اور ہماری جو کڑی ہے یہ اچھے تھک ہو چکی ہے اتنی ہمیں چاہیے اور اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو کڑی ہماری یہاں ریڈی ہے بس اب ہماری تڑکے کی باری ہے تڑکے میں میں لے رہی ہوں کوکنگ آئل یہ میں تین بڑے کھانے کے چمچ کوکنگ آئل لے رہی ہوں آئل جو ہے تھوڑا زیادہ ہی دلتا ہے اچھا لگتا ہے تڑکے میں اس میں کڑی میں تو جب آئل کو ہلکا ہی گرم ہو اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ سارے چیزیں ڈالنا شروع کر دیں گے رائی لے لیے میں نے ایک چائے کا چمچ اور ساتھی لے لیے میتھی دانا یہ بھی ایک چائے کا چمچ اس کے اندر ڈالیں گے اور لسان چاپ کیاوا ایک کھانے کا چمچ ڈال دوں گی اور ساتھی اس کے اندر ڈالیں گے ہاری میرچے چار سے پانچ لیلیں چاپ کر لیں یہ ڈال دیں تھوڑا تیل کم گرم ہوگا تو چیزیں ہماری یہ جلیں گے نہیں سارے چیزیں آرام سے ہم ڈال لیں گے ساتھی اس کے اندر ڈال دیں گے پانچ سے چھے ثابت لال میرچے اور اس کو اچھے سے ہم نے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ جو سارے مسائلیں جو بھی اس کے اندر ہم نے ڈال لیں ان کا آئل کے اندر اچھے سے روما آ جائے اب اس کے اندر ڈالیں گے ایک میڈیا سائز کی پیاز لیلی سلائس کٹ کر لیا تا ہم وہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے پیاز کو بہت زیادہ ہم نے کلر نہیں دینا ہے بس چمچہ چلاتے جائیں اس کو پہ اچھا سا جب ہلکا سا سوفٹ ہو جائے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کڑی پتے پندرہ سے بیس ڈال دیں اس کے اندر فریش کڑی پتہ لے لیا میں نے یہ وہ ڈال دیا اس کے اندر واش کرنے کے بعد اب اس کے اندر ڈال دیں گے ہم پیسی ہوئی لال میرچے آدھا کھانے کا چمچہ ڈال دیں اسے کلر بہت اچھا آتا ہے اور تیزی نہیں بڑھتی ہے جب آپ تڑکے میں اس طریقے سے ڈالتے ہیں تو بس اب اس تڑکے کو ہم ڈالیں گے کڑی کے اندر اور زبردستہ ہمارا تڑکہ ریڈی ہو گیا ہے اور ہماری کڑی بلکل ریڈی ہے کور کر کے رکھیں گے دو منٹ کے لیے تاکہ تڑکے کی خوشبو اچھے سے کڑی میں بس جائے اور یہ ہماری کڑی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اسے آپ چاملوں کے ساتھ سرف کریں بہت اچھی لگتی ہے اس میں پکوڑے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے بس یہ ایسے ہی بہت اچھی لگتی ہے آپ چاہے تو اس میں پکوڑا بنا کے ڈال سکتے ہیں پر یہ ایسے ہی اتنی لاجباب لگتی ہے کہ جب آپ اسے بنائیں گے بس آپ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے اور سب آپ کے گھر والے تعریف کریں گے اپنے فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ اس ریسیپی کو شیئر کریں کیونکہ اچھی چیزیں آگے بڑھتی رہنی چاہیے اور ان کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ ایسی ریسیپی اس کے بارے میں اور وہ بھی اپنے گھروں میں بنائیں تاکہ ان کی بھی تعریفیں ہو گھر میں اور میری بھی حوصلہ افضائی ہو آپ مجھے کمنٹ میں بتاتے رہا کریں کہ ایسی ہی لگتی ہیں آپ کو میری ریسیپیاں ایسی ہی میرے چینل کے ساتھ جنے رہیں مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ